بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الیکشن باکس کی نیو سیریز میں خوش آمدید جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں الیکشن 2018 کی آمد آمد ہے ہر جانب الیکشن کی گیمہ گیمی ہے آج ہم قوم اسمبلی کے حلقہ این اے چار سواد کو ڈسکس کریں گے اور آپ لوگوں سے یوٹیوب پر رائے لیں گے کہ آپ کس سیاسی جماعت اور امیدوار کو سپورٹ کر رہے ہیں تو دوستو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قوم اسمبلی کے حلقہ این اے چار سواد سے کون کون سے امیدوار ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان مسلمی لگ نواز کی جن کی جانب سے اس حلقہ میں فیروز شاہ جو ہیں وہ امیدوار ہیں جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے محمد سلیم خان یہ جو ہے الیکشن لڑ رہے ہیں اور اسی طرح سے پاکستان تلیقی انصاف کی جانب سے جو امیدوار ہیں ان کا نام مراد سعید ہے جو اس سے پہلے ایم اے بھی رہ چکے ہیں اسی قوم اسمبلی کے حلقہ سے اور اسی طرح سے دوستو متحدہ مجلس عمل کی جانب سے کاری محمود اس حلقہ میں امیدوار ہیں انہیں ٹکٹ دیا گیا اور اسی طرح سے دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کمر زمان اس حلقہ میں امیدوار ہیں دوستو اس کے ساتھ دیگر سیاسی جماعتوں کے امیدوار بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اسی طرح سے جن کا نام ایک امیدوار ہیں ان کا نام محمد ابراہیم ہے اور وہ تحریک اللہ اکبر تحریک کی جانب سے اور آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ملی مسلم لیگ کی جانب سے وہ امیدوار ہیں اسی طرح سے دوستو قومی وطن پارٹی کی جانب سے حیات خان ہیں اور پختونخواہ ملی امامی پارٹی کی جانب سے خرشید علی بھی اس حلقہ میں الیکشن لڑ رہے ہیں اور دوستو اس کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان جن کے سربراہ خادم حسین رزوی ہیں انہوں نے ان کی جماعت کے محمد رضا خان بھی اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو دوستو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے اوپر کمنٹس لکھنے ہیں اور ہمیں بتانا ہے کہ آپ ان شخصیات میں سے کس کس امیدوار کو جو ہے ووٹ دینے جا رہے ہیں کس کس کو آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں تو دوستو اس طرح سے ہمارے پاس سرویہ کے یوٹیوب کا یہ جو سرویہ ہے اس کے ریزلٹس ہمارے پاس آ جائیں گے اور ہمارے لئے یہ اندازہ لگانا آسان ہو جائے گا کہ کون کون سا امیدوار جو ہے اس حلقہ میں مضبوط ہے تو دوستو جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ حول عزیز کچھ ایک دو دنوں تک ہماری نئی ویڈیو سیریز بھی ہم لوگ لانچ کرنے والے ہیں جس میں ہم آپ کو اگزیکٹ یہ بتائیں گے کہ کون سا امیدوار کس قوم اسمبلی کے حلقہ سے جیتنے کے اس کے امکانات زیادہ ہیں اور وہ جی سکتا ہے اس کی پوزیشن بہت زیادہ مستقم ہے انشاءاللہ حول عزیز آپ ہماری ویڈیوز کا انتظار کریں گے دوستو اب ہم آپ لوگوں سے جو ہے اجازت چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لینا ہے اور اس کے ساتھ دوستو ہمارے ایک اور یوٹیوب چینل ہے جس کا نام غزلپور ہے اردو شائری کے حوالے سے آپ لوگوں نے لازمی اس کو سبسکرائب کر لینا ہے جس کا لنک ڈسکرپشن کے شروع میں موجود ہے اور ابھی آپ لوگ ہمارے ویڈیو جو آگے ایڈورٹائزمنٹ ہے ہمارے یوٹیوب چینل کی اس کو دیکھیں انشاءاللہ حول عزیز نیکسٹ ٹیم کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر اردو ہندی کی لازوال شائری کو سننے کے لیے غزلپور کو سبسکرائب کریں لائک کومنٹ اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں موسیقی